سالوں سے ہر حاکم یہی اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں آؤں گا تو مہنگائی ہٹاؤں گا مہنگائی کم کر دوں گا عوامت کے لیے آسانیہ پیدا کروں گا لیکن ہوتا ہے اس کے برعکس ایک مرتبہ کے تیجز کی قیمت بڑھ جائے تو اس میں کمی بہت ہی کم دیکھنے میں آتی ہے ہمیں یاد ہے جو وہ زرہ زرہ تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو تحریک انصاف اپوزیشن میں تھی تو مہنگائی پر اس وقت کی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتی تھی اب ان تین سالوں میں شاید ہی کوئی چیز ایسی ہے جس کی قیمت میں کمی آئی ہے تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ جب سوال ہوتا تو کہتا ہے ہمارے پاس بھی تیل کے کونے تھوڑی ہیں کہ جو ہم قیمتیں کم کر دیں ہاں جب ہم باہر سے منگوائیں گے تو قیمتیں تو بڑھیں گی یہ جو کل ایک بیان تھا اور ٹویٹ یہ کی گئی تھی شاید اب آپ کو یاد آگی ہوگی اور مہنگائی بڑھنے سے گھرے لو جو بجٹ ہے ہر کسی کا پوری طرح متاثر ہوتا ہوا نظر آیا کیا بجلی کیا گیس کیا پیٹرول اور کیا روٹی ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے ایک طرف کرونا کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں ان کی آمدن میں کمی ہوئی ہے جبکہ دوسرے جانب اس مہنگائی نے انسان کی کمر توڑ کے رکھ دیا ہر وہ شخص جو کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو روتا ہوا بلکتا ہوا سوال اٹھاتا ہوا نظر آئے گا کہ مہنگائی کب ختم ہوگی ختم چھوڑ دیں اٹلیس کم ہو جائے رک جائے آپ بات کیا کر رہی ہیں آپ کہہ رہی ہیں کہ تنخواہ کم ہو گئی ہیں وزیر اطلاع تو کہہ رہے ہیں کہ پچھتر فیصد آبادی کی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے اسی لیے نیتن کی ٹیم نے شہریوں سے سوال کیا کہ سال میں مہنگائی کے علاوہ انہیں کیا ملا اور کیا واقعی تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے کیا واقعی تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے جواب جواب جانتے ہیں ہمارا جواب ہے نہیں ان کا دیکھ لیتا لوگوں کا کچن نہیں پورا ہو رہا کھانے پینے کے اخراجات نہیں پورے ہو رہے چیزیں کوئی اتنی مہنگائی ہو گئی ہے لوگوں کی کوئی سیونگ نہیں رہی غریب آدمی کھائے گا کہ سیونگ کرے گا حکومت کسی کام کی نہیں رہی یہ حکومت نے بلکل نکامی دکھائی ہے نوکری عجیم اداک ہے ہمیں نوکری کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ گھر کی نوکری ملیا ہے دریاناں پہ کچن چلانا مشکل کر دیا جتنے میں گائی ہے لوگ اپنے رنٹ دینے سے بڑے مشکل سے دے رہے ہیں گھر کہاں سے بنائیں گے سستا مکان لینے کی دور کی بادہ ہے اس دور میں جونسا غریب آدمی جونسا نا سبزی لینے کے لیے بھی بہت پریشان ہو رہا ہے چینی مہنگی آٹا مہنگا بجلی کے بل گیس کے بل پٹرول مہنگا ڈیزل مہنگا گورنمنٹ نے تو بہت وعدے کیے تھے کوئی نوکری نہیں ہے جہاں مردی اپلائی گیا بس دعائی ملی آگے 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 حکومت سے ہم نے ایک ہی مید لگائی ہوئی گیا کہ مگائی میں کمی کر دیں گے اسٹارہ اٹھارہ ہزار میں گزارہ نہیں ہوتا تنخواہ میں اضافہ کوئی خاص تو نہیں ہوا لیکن اگر ہوا بھی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن اگر ہم دیکھے تو مہنگائی اتنی حد تک بڑھ گئی ہے کہ اس تنخواہ میں گزارہ ہی نہیں ہوتا لوگ وہ لوگ جو محنت کر رہے ہیں تو اس کو اس کا ریورڈ بھی ملنا چاہیے گریب جو ہے مر گیا ہے اس کے پلے رائے کچھ نہیں ہیں جو امیر ہے وہ بھی رو رہا ہے باندھ ہو گئی ہیں ساری فیکٹریز کہاں گئی ایک روٹ نوکری کہاں گئی ہے وہ پچاس لاکھ گر لارے لگ آ رہی ہے ابھی کر دیتے ہیں جب نوٹس لیتے ہیں اور زیادہ ہم گئی ہو جاتی ہے گیس الپی جی گیس ہے وہ اتنی مہنگی ہے گر میں جو عورتیں ہیں وہ جگڑتی ہیں لڑتی ہیں کہ گیس برواقل ہو عوام کے ساتھ جو وعدے کیے تھے ان میں سے کوئی وعدہ تو بندہ وفا کرے اس تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دیئے ایسے شخص کو جو رہتا عوام میں سماجی کارکون زفر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں زفر بھائی اسلام علیکم سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا مہنگائی بڑھی ہے یہ کیا بات ہو گئی 75 فیصد عوام کی جو ہے وہ تنخائیں بڑھ گئی ہیں اور یہ تو صرف میڈیا میں شور مچتا ہے کہ 10-15 فیصد جو ہے ان کی تنخائیں نہیں بڑھی ہیں باقی تو 75 فیصد لوگ کی تنخائیں بڑھی ہیں آپ گھومتے ہیں سڑکو پہ عوام کے بیچ میں رہتے ہیں یہ 75 فیصد میں سے ایک فیصد بھی ملا ہے آپ کو دیکھیں والیکم سلام سب سے پہلے لوگوں کی حالت یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں پچیس پیسے کمی اور پانچ روپے کا اضافہ اس طرح کی خبریں عام روڈوں پر ڈسکس ہو رہی ہیں ایک عام آدمی ڈسکس کر رہا ہے آلٹوں میں سفر کرتا ہے وہ ڈسکس کر رہا ہے کہ اگر میں یہ گاڑی بھی چلانا چھوڑ دوں گا تو میں اپنی عام دورفت کیسے کروں گا میرے وہ جو آفیس دفتر کی ذمہ داری ہیں کیسے پوری کروں گا لوگ شدید مشکلات میں آتے جا رہے ہیں دیکھیں لوگوں نے تو یہ سوچا تھا نا کہ پیٹرول جی شاید دو سال تین سال پہلے 60-70 روپے پہ آ جائے گا انہوں نے تو ہرگز ہرگز ہی نہیں سوچا تھا وہ کووڈ کے بعد سے ویسے ہی اس کی فیکٹری کے مالک نے اس کی تنخواہ آدھی کر دی تھی یا اس کو نوکری سے نکال دیا تھا میں اگر کراچی شہر کی بات کروں تو کسی سے بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے کراچی میں پیدا ہونے والے کسی بھی شخص کو جو کراچی شہر میں پیدا ہو گیا اس کو سرکاری نوکری نہیں دی جاتی جس کو یقین نہ ہے وہ اخبار میں آنے والے اشتہاروں میں پڑھ سکتا ہے جو نوکری کے لیے آتے ہیں اس صورتحال میں کہ جب پینتالیس ہزار بچہ صرف جامع کراچی میں پڑھ رہا ہو اور آگے مستقبل کا کچھ نہ پتا ہو اور ہر سال بیج نکل رہے ہیں یہ میں صرف ایک جامع کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے اس کے علاوہ یونیورسٹیز کی بات نہیں کر رہا تو بات یہ کہ اس وقت تو کراچی ایک بیروزگاروں کا بہت بڑا جنگل بن چکا ہے لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے دودھ نہیں خرید سکتے وہ اپنے بچوں کے لیے پیمپر نہیں خرید سکتے اچھی فیملیز جو تھیں جو میڈل کلاس فیملیز تھی ان کے مالک مکانوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں مطلب انتہا ہو گئی ہے کہ کل وہ ویڈیو وائرل ہوئی تمام چینلوں پر فیملی جا کے سکول انترامیہ سے ریکویسٹ کر رہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی فیز ابھی نہیں دے سکتے تھوڑا ڈیلے کر کے دیں گے تو سکول انترامیہ پٹائی کر دیتی ہے اس کے بعد وہ باپ جو ہے ویڈیو بنا رہا ہے سکول کے باہر کھڑے ہوگے لوگوں سے بولے آپ لوگ گوائی دیں کیا مجھے مارا ہے سب بولے ہاں مارا ہے مطلب آپ سسٹم دیکھیں کہ سکول مافیا اتنی مضبوط ہے کہ وہ والدین کی پٹائی کر رہی ہے وہ والد بولا ہے میرے بچوں کے سامنے مجھے مارا ہے تو وہ زندگی بار اس کے بچے بھول جائیں گے کہ ہمارے باپ کو ہمارے سامنے اس لیے مارا جا رہا تھا کہ باپ کے پاس گنجائش نہیں تھی ابھی ایک مہینے پہلے سے وہ جو پچھلی ویڈیو تھی وہ بھی کس کی نظر سے نہیں گزری کہ وہ جو فیملی نے ویڈیو بنائی کہ ہم تو یہ بولنے گئے تھے کہ ہم کورس نہیں خرید سکتے آپ کی بتائیوی دکان سے آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں تو ان کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ دروازے بند کر کے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تو میٹ رہی ہے کہ یہاں مافیاس کا راج ہے ایک عام آدمی جو ہے وہ تو منی بس میں سفر کرنے کا قابل نہیں بچا ہے وہ تو یہ رو رہا ہے کہ آپ چار آنے پیٹرول پر بڑھاتے ہو وہ پر بندہ ٹرانسپورٹ والا دس روپے بڑھا دیتا ہے دس روپے کا مطلب ہے اس کے آنے اور جانے کا ایک دن کا بیس روپے کا اضافہ جو وہ بھر رہا تھا کرایا ہے اس کے علاوہ بیس روپے اضافہ چھ سو روپے کا اس کے اوپر مہینے کا اضافہ صرف ایک سفر کا آگیا ہے جو اس نے اپنے دفتر آنا ہے اور جانا ہے اس کے علاوہ جو دودھ پہ پیسہ بڑھے گا جو راشن پہ پیسہ بڑھے گا آٹے کی پوزیشن آپ کے سامنے ایک عام آدمی تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑے لیول پہ یہاں پر شہر میں نفسیاتی سینٹر کھولنے پڑیں گے اگر ہم نے لوگوں کو بچانا ہے لوگ ذہنی دباؤں کا شکار ہیں لوگ ٹینشن کا شکار ہیں لوگ بیمار ہو رہے ہیں سوچ کے کہ یہ معاملہ جا کر رہا ہے اور ان کے زخموں کے اوپر یہ کسی نمک سے کم نہیں ہے کہ یہ پیٹرول جو ہے دنیا کے کئی ملکوں سے ابھی بھی کم ہے ارے بھائی دنیا کی کرنسی تو کسی ملک میں ڈالر یوز ہو رہا ہے کسی ملک میں پانڈ یوز ہو رہا ہے کسی ملک میں یورو یوز ہو رہا ہے ان کے سامنے ہماری ابھی اتنی مضبوط پوزیشن نہیں ہے لوگوں کی تنخواہیں یہاں پر پیسوں میں ہی ہیں کسی کی تنخواہ بارہ ہزار روپے اگر بارہ ہزار کی ہم ڈالر میں بات کر دیں کتنے ہوں گے اسی ڈالر ستر ڈالر اس میں وہ پورا مہینہ گزار رہا ہے کسی کی تنخواہ بیس ہزار روپے بھی کتنی بنتی ہے ایک سو بیس ڈالر بلکل لوگوں کی پوزیشن اچھی نہیں ہے اس کے اندر وہ پورا مہینہ کیسے گزار رہے ہیں اپنے گھروں کے کھرائے کیسے دے رہے ہیں علاج کیسے کرا رہے ہیں لوگ ذرا سے کوئی لوٹ پڑ جائے خدا نہ خاصتہ سننے کے پرائیویٹ اسپتال جانے کی بات ہو گئی ہے تو وہ پہلے سے ہی خاندان میں گلی مولنے میں مانگنا اور میسے چلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ فلان دوست ہے ان کی والدہ اسپتال میں ایڈویٹ ہو گئی ہے تو پوچھنا پڑتا ہے ہے کیا بیماری وہ کہتے ہیں اتنا کافی نہیں ہے کہ پرائیویٹ اسپتال لے کر گئے تو واقعہ اتنا کافی ہے مافیاز کے اتنا راج ہے کہ کوئی غریب کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے اس کے ساتھ وہ بیڑا گھر کو رہا ہے جس کی مثال نہیں ملتی ہم فلائی داروں پر اتنا لوڈ ہے ہم جہاں دسترخان ہم چھے گھنٹے چلاتے تھے وہاں اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے چلا رہے ہیں بھائی آپ خود چیک کرنے جا کے کہ لوڈ کی پوزیشن کیا ہے جہاں آٹا استعمال ہوتا تھا ایک ہزار کلو وہاں استعمال ہو رہا ہے دس ہزار کلو کس لیے استعمال ہو رہا ہے جو لوگ پریشان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ گھر جاتے ہوئے پندرہ روٹی دسترخان سے لے جائیں گے تو ڈیلی کا اگر سات سو اٹھ سو روپے یہ آتی ہے وہ بھی ہلکی کالٹی کی اور زفر بھائی ایک بات جو آپ نے فرمائی کہ یہ جو سماجی ادارے ہیں یہ کام کرے ہیں میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ اگر یہ سماجی ادارے نہ ہوں تو ہمارے یہ جو غریب بہن بھائی ہیں جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ دسترخان بڑھا دیا جب دسترخان بڑھایا تو اس کا مطلب لوگوں کی تعداد بڑھ گئی اس کا مطلب وہ بھی شخص آ رہا ہے جو پہلے مانگنے میں ان دسترخانوں کو جوائن کرنے میں تھوڑی ہچکچاہٹ محسوس کرتا تھا وہ بھی آتا ہے وہ بھی کھاتا ہے نہ صرف کھاتا ہے بلکہ باندھ کے بھی لے جاتا ہے ہم نے اپنے سکرین پر وہ تین سالہ کارکردگی بھی چلائی جس میں ہم نے بتایا کہ مہنگائی کتنی بڑی کن کن چیزوں پر بڑی لیکن جب عوامی ہلکوں سے سوال کیا جاتا ہے تو جواب وہی ملتا ہے کہ جناب پچتر پرسنٹ سیلریز بھی بڑھ گئی ہیں اور یہ آپ بیرونے ممالک سے کمپیار کرے تو پاکستان نے مہنگائی تنی نہیں ہے ایسے میں جو غریب عوام ہیں وہ کہاں جائے یہ فل سٹوپ کہیں آپ کو لگتا ہوا نظر آ رہے یا آگے آنے والے دنوں میں عوام ایک آدمی جو ہمیں مزید پستا ہوا نظر آئے گا کیونکہ پیٹرول بڑھتا ہے ہر چیز بڑھ جاتی ہے انسان یا آم آدمی جائے تو پھر کہاں جائے دیکھیں کہ آم آدمی جو ہے وہ مہینے کی دس تاریخ کے بعد خوف کا شکار ہو جاتا ہے وہ اس خوف کا شکار ہوتا ہے کہ میں نے پتہ نہیں کیسے اپنے گھر کا یوٹیلیٹی بل جمع کر آیا ہے وہ اس چیز پر پریشان ہے کہ میں نے اپنے پانچ بچوں کی سکول کالیج یونیورسٹری کی فیس کیسے دی ہے کس طرح اپنا پیٹ کاٹا ہے بڑی بہن سے پیسے لیے ہیں بڑے بھائی سے پیسے لیے ہیں اپنے سالے سے پیسے لیے ہیں اپنے رشداروں سے ادھار لیا ہے بچوں کے سامنے بات نہ کھل جائے اور اب اگلا مہینہ آنے والا ہے ٹھیک بیس دن بعد اور میری تنخواہ اتنی ہی ہے بات یہ ہے کہ جو گھر میں یوٹیلیٹی بلز آ رہے ہیں وہ کم نہیں ہیں لوگ جو پانی خرید کے پیتے ہیں دیکھیں یہاں جو گھروں میں پانی آتا ہے اس کے اندر گھٹر کا پانی مکس ہوتا ہے جو ہمارے ٹینک ہوئے گھر کے اندر اگر آپ اس کو کھولیں تو اس میں ایک چکنائی کی لیئر تیر رہی ہوتی ہے وہ چکنائی کیا ہے وہ زمین سے تیل نکل رہا ہے نہیں وہ جو نالوں کا فضلہ ہے لیکیج کی وجہ سے گھروں کے ٹینک میں آتا ہے اب لوگوں نے ٹینک کا استعمال ہی ختم کر دیا ہے کوئی بورنگ کرا رہا ہے کوئی پانی کھیچنے والا پمپ لگا رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کس لیے کیونکہ وہ تھگ گیا ہے کبھی گلاس میں جب پانی پی رہوتے ہیں کچھ بدبو آتی ہے تو اب غریب ترین آدمی بھی جو ہے وہ پانی خرید کر پیتا ہے تو وہ جو پانی خرید کر پی رہا ہے اس کا بھی نو دس ہزار روپے مہینے کا بل اس کے اوپر آ رہا ہے پندرہ ہزار کرایا دے یہ دس ہزار روپے میں ساٹھ روپے والے کین کے حساب سے بتا رہا ہوں آپ کو میں آپ کو کسی کمپنی کے کین کا پیسہ نہیں بتا رہا دھائی سو تین سو روپے یہ جو بس وہ اپنے زہن کو سکون دیتے ہیں جی آرو پلانٹ لگایا ہوا ہے فلا صاحب نے تو لوگوں کے اوپر گھروں کا کرایا پانی کا بیل یوٹیلیٹی بلز جو آپ نے پرائیوٹ کمپنیوں کو دے دی ہیں وہ کہتے ہیں ہم کسی سے نہیں پوچھیں گے کہ ہمارے یہ رولز ہیں پچھلی بار اتنا ہمارا زیادہ لگ گیا تھا وہ بھی تم دو آنے والے سالوں کا ہم نے یہ سوچا ہے یہ بھی تم دو فلا چیز بھی تم دو بات یہ لوگ تو یہ پرائیوٹ مافیاس کے حوالے ہو گئے ہیں اور لوگوں کا بیڑا غرق ہو گیا ہے دودھ مافیاس کا اپنا راج ہے گوشت مافیاس کا اپنا راج ہے ٹرانسپورٹ مافیاس کا اپنا راج ہے اسکول کالج مافیاس کا اپنا راج ہے لوگ کس کے پاس جائیں گے لوگ تو ذہنی مریض بن چکے ہیں اور لوگ صرف اسرت سے دیکھ رہے ہیں اب تو لوگ در کے ہمارے خبریں بھی نہیں سنتے ہیں بھائی کہ وہ کہتے ہیں کوئی نئی خبر نہ آ جائے تو لوگ کیسے بنائیں گے بجٹ آپ مجھے بتائیں ہزاروں لاکھوں لوگ بیروزگار ہو گئے آپ کے میڈیا کے ہزاروں لوگ بیروزگار ہوئے ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں بھائی کہ ہم اتنا کماتے تھے اب اس وقت ہم بیٹھے میں چھے مہینہ ہو گئے تقریباً ڈیڑھ سال سے زیادہ گرسہ ہو گئے جو آپ کے اتنا بڑا ایک بہت بڑا لشکر آپ لوگوں کو بیروزگار ہوئے ہم جانتے ہیں کن حال میں کہاں لگے وہ دوبارہ کہیں نوکریوں پر لگے ہیں نہیں بھائی جو اس وقت لگاوا ہے نوکریوں پر دھرے میں سب دھرے میں کہ بھائی کبھی بھی ختم ہو گئی تو کیا ہوگا کیا گئے وہ زمانے جب لوگ کہتے تھے کہ نوکری مل جائے گی سی وی لے کے دھوڑ رہے ایک اچھی اپورسنٹی وہ کہہ رہے ہیں بھائی جتنی بھی کم تنخائیں جہاں ہیں چھوڑیں گے نہیں کیونکہ آگے کوئی راستہ نہیں ہے پہلے گھروں میں اگر تین بھائی کمارے ہوتے تھے آج ان میں سے ایک کمار ہے اس ایک پہ اتنا بڑھا ہے باقی دو دپریشن کے مریض ہو گئے کیوں اس نیچنگ بڑھ گئی ہے کیوں ایک عام لڑکا پکڑا جا رہا ہے کچھ بھی چھینہ جھپٹی کرتے ہوئے وہ پریشان ہے وہ کہہ رہا ہے میرا پیسے ہی ختم ہو جاتا ہے دس دن کے اندر ماں کا پریشر بیوی کا پریشر تقریب تھی بہن کی شادی اس کا دپریشن چھوٹے بھائی کی فیز دینی تھی وہ دپریشن بانلک مکان باپ سے تمیزی کر رہا ہے آکے گریبان پکڑ رہا ہے وہ دپریشن تو لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں کوئی سمجھ کیوں نہیں رہا اس کا ہوئی نہیں لیکن جی جو آپ نے بات کی نا کوئی سمجھ کیوں نہیں رہا ہم یہی تو بار بار سوال کر رہے ہیں یہ کوئی کون ہے یہ کوئی وہ ریاست ہے جس نے ہونا ہے ماں کے جیسی اور سب کو ایک جیسا جو ہے وہ ترازو میں لے کے چلنا ہے لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تین سال پہلے کے بیانات اور آج کے بیانات تو ہمیں واضح فرق نظر آتا ہے پیٹرول کی اگر بات کریں کیونکہ اس کا براہ راست عوام سے بڑا تعلق رہتا ہے جب تین سال پہلے پیٹرول بڑھ رہا تھا تو کیا گفتگو ہو رہی تھی اور اب کیا تعویلیں پیش کی جاتی ہیں ذرا اس پہ بھی پہلے نظر ڈال لیں پیٹرولیوم کی مسنوات پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیکس ایشن بیزل ایک سو فیصد تر ٹیکس لے جائے گیا یہ آپ اب آپ سوال نہیں پوچھ رہے اب آپ مسالہ نہیں پوچھ کر رہے سنجیدہ سوال غالباً یہ سنجیدہ سوال نہیں تھا کیونکہ پیٹرول شاید عوام کی ضرورت نہیں ہے تین سال پہلے جب یہ کہا گیا تھا تو پیٹرول پرائسس ویڈاوٹ ٹیکسس یہ ایک ٹویٹ بھی ہم آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی چھالیس اشاریہ آٹھ روپے ٹیکسس جو تھے وہ پیڈیل پلس جی ایس ٹی چوبیس اشاریہ پانچ روپے جو ٹوٹل ٹیکس آن پیٹرول وہ باون فیصد تھا اسد عمر نے یہ ٹویٹ کیا تھا آج جب ان سے سوال ہوا تو انہوں نے یہ بتایا کہ کرنٹ جو اس وقت ٹیکس ہے وہ سولہ اشاریہ چار فیصد ہے یعنی کہ ٹیکسیشن جو پیٹرول پہ لے رہے ہیں ابھی بھی اتنی کم ہے اور آپ خامخہ اس پہ شور مچا رہے ہیں ٹیکسیشن کم ہوئی ہوگی لیکن پیٹرول کی پرائسز کہا جا چکی ہیں زفر بھائی مجھے کیا کہتے ہیں کہ رازنوں سے گلہ نہیں رہبری پہ اب سوال ہے جب ہم بات کرتے ہیں فواہ چودری صاحب سے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں تنخواہے بڑی ہیں جب اسد عمر صاحب اس طرح کی تعویلے پیش کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ تعویلے وہ تین سال پہلے بھی دیکھ لیتے ہیں تین سال پہلے جب بل جلائے جا رہے تھے تین سال پہلے جب کہا جا رہا تھا کہ آپ سوال نافرمانی کر لیں تین سال پہلے جب کہا جا رہا تھا جب ڈالر اوپر جائے تو سمجھ لینا کہ کون چور ہے جب پیٹرول کی پرائسز اوپر چلی جائے تو سمجھ لینا کون چور ہے تو آج ہم کیا سمجھیں یا تو اس وقت سچ تھا یا آج سچ ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں میں ابھی ائرپورٹ پر بیٹھا ہوا تھا ایک جگہ جا رہا تھا مجھے ایک عام غریب آدمی نے مجھ سے آکے بولا کہ یہ میں نے ملتان کا ٹکٹ لیا ہے اکیس ہزار روپے کا ہے اور اس نے بولا یہ میرے کزن نے اسلام آباد کا ٹکٹ لیا ہے چھ ہزار روپے کا ہے اس نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی ہم آپ کو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں مجھے بتاؤ تو کہ جہاں سارے امیر اور رکبران جا رہے ہیں وہاں کا ٹکٹ چھ ہزار کا جہاں ہم غریب ہم تو یہاں ایک مہیت میں آئے تھے واپس جا رہے ہیں اکیس ہزار کا اتنا بڑا فرق کیوں ہیں میرے پاس اس کا جواب بھی نہیں تھا نہ مجھے اس کی سائنس پتا ہے نہ مجھے اس کی کیلکولیشن پتا ہے لیکن ایک عام آدمی یہ بات پوچھ رہا ہے ایک عام آدمی جو موٹر سائیکل پر سفر کرتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں اگر دن میں تین سو روپے کا پیٹرول اپنی بائیک میں دلواؤں گا اور نو ہزار روپے کا صرف مہینے میں پیٹرول نلواؤں گا بائیک میں تو مجھے صرف اتنا بتا دو میرے بچے کھائیں گے کیا وہ بول رہا ہے مجھے صرف اتنا بتا دو کہ کیا میرے بچے روٹی بھی چھوڑ دیں اور بات صرف اتنی سی ہے کہ کوئی پوچھے تو کہ شہر میں سولہ ہزار روپے تنخواہ ہے کتنے لوگوں کی تو جہاں جس شہر میں کروڑوں لوگوں کی تنخواہ سولہ ہزار روپے ہو سترہ ہزار روپے ہو اگر پانچ سو روپے کمپنی اوپر دے دے تو ان کے چہروں پر خوشی آ جاتی ہے کہ اس مہینے سولہ ہزار پانچ سو روپے ملیں اس مہینے بیس ہزار پانچ سو روپے سیٹ نے دے دی ہیں ایک میڈل کلاس آدمی کو اگر سیٹ راشن دیتا ہے تو خیرات کا راشن دے رہا ہے وہ چپ رہتا ہے وہ بتاتا نہیں ہے اپنے گھر والوں کو وہ کہتا ہے یہ گفٹ ملائے جبکہ سیٹ نے بول کے دیا ہے کہ یہ خیرات دے رہا ہوں وہ چپ چاپ لے کر آ رہا ہے کیسے ایسی حالت ہو گئی عوام کی یہ عوام جو کل تک خیرات دے رہی تھی آج اس کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ بات صرف اتنی سی ہے کہ حکمرانوں کو سوچنا پڑے گا کہ اتنا بڑا ڈیفرنس دیکھیں ایک میڈل کلاس آدمی کسی وزیر کی گاڑی روک سکتا ہے یا اس کے پاس جا کے اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیول ہے مقابلہ ہے بھائی بہت بڑا فرق ہے یہ بچارے لوگ جو سو سو پچاس پچاس روپے کی چپلیں پہنتے ہیں یہ لاکھوں روپے کا پرس لے کے گھومنے والے وزراء یہ کروڑوں اربوں روپے کی گاڑیوں میں گھومنے والے لوگوں سے مقابلہ ہی نہیں ہے ان کو کیسے معلوم ہوگا کہ گھروں میں چوبیس چوبیس گھنٹے بجلی نہیں ہوتی جو اپنے مریضوں کا علاج اس لیے نہیں کرا سکتے کہ جب ڈاکٹر ان کو بولتا ہے کہ جاؤ ذرا یہ ایم آر آئی کرا کے اور وہ پوچھتے ہیں اچھا ایم آر آئی جو ہے وہ بیس ہزار روپے کا ہے تو وہ اپنے والدہ سے کہتے ہیں ہمی بغیر علاج کے چلی جاؤ صرف ٹیس ہزار روپے کا ہے جس کے لیے خاندان کے پانچ لوگوں سے پانچ پانچ ہزار روپے کر کے پیسے لیں گے تو بیس ہزار کا ٹیسٹ اور پانچ ہزار روپے تمہارے ایم بولنس میں جانے اور آنے کا بل بنے گا ہم نہیں کر سکتے پچیس ہزار روپے تو علاج کتنے کا ہوگا کیا کوئی غریب میڈل کلاس آدمی اپنے مریض کا کینسر کا علاج کروا سکتا ہے اگر کروا سکتا ہے تو مجھے بتاؤ کہ وہ کون سی جگہ ہیں جہاں سے میڈل کلاس آدمی جا کے اپنے بیٹے بیٹی ماں باپ کو کیمو تروپی کروالے اس کا کینسر کا علاج کروالے ارے علاج تو بہت دور کی بات ہے ہر ڈاکٹر پہلے وزیٹ میں پچیس ٹیسٹ لکھ دیتا ہے کہ یہ لو پچیس ٹیسٹ کراؤ ارے بھائی وہ ٹیسٹ تو دیکھ لو جو آپ نے شگر کے سارے ٹیسٹ لکھ دیئے انیس ہزار روپے کے ایک میڈل کلاس آدمی لیبارٹری میں جا رہا ہے تو لیبارٹری ہیں بیٹھا ہوا شخص اسی شکل دیکھتا ہے بولتا ہے میں نے آپ کو زکاة کی مبنی کاٹ دیئے وہ آدمی نہیں لینا چاہ رہا زکاة لیکن وہ اپنی جیب دیکھتا ہے وہ تھا چلو بھائی چالیس پرسنٹ تو کٹ رہے نا وہ چپ ہو جاتا ہے اس کی عزت نفس مر رہی ہے وہ کہہ رہا ہے نہیں میں نے آج تک کبھی زکاة نہیں لیتی لیکن بولا ہے ایک طرف زندگی ہے دوسری طرف جیب میں پیسہ ہی نہیں ہے یہ میں اپنا ذاتی ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کھڑے ہو کر دیکھا ہے میں نے لیبارٹریز میں کہ اگلا بندہ پوچھتا ہی نہیں ہے وہ شکل دیکھتا ہے کاؤنٹر بیٹھا آدمی سمجھ جاتا ہے کہ میڈل کلاس ہے زکاة دے دوں اب وہ آپ سوچیں پچیس لوگ کھڑے پیچھے اس کے وہ کیا کرے بچارہ جیب میں ہاتھ ڈال لائے دوں کوشش کر رہا ہے اس بات کو کسی طریقے سے بول دوں ہاں کر بھی دو اور لوگ بھی نہ سنیں پیچھے لوگوں کی حالت بالکل بھی اچھی نہیں ہے مافیاس کا راج ہے راج آپ کسی جگہ چلے جائیں کہاں جانا چاہتے ہیں آپ بتائیں میں آپ کو وزٹ کرا جاتا ہوں آپ کو کس کی حالت دیکھنی ہے آپ کو مارکٹوں میں بازاروں میں جانا ہے جائیں دیکھ لیں وہ زمانے گئے کہ جب لوگوں کی بیویاں لسٹے بنا کے دیتی تھی کہ آٹا اتنا دال اتنا چاول اتنا دال مسور دال ماج دال چنا لال مرچ اب وہ زمانے گئے اب کیا ہوتا ہے بیوی رات میں ایک پچھا دیتی ہے شوہر کو صرف ایک کلو چاول لیا دو دن چلا لیں گے آدھا کلو دال لیا کوشش کروں گی تین دن نکال لوں اس میں وہ سب زمانے گئے شوہر جب گھر آگے پوچھتا تھا آفیس سے کہ آج کیا پکا ہے اب صرف وہ پوچھتا ہے گھر آگے کہ آج کچھ پکا ہے تو بات یہ ہے کہ پچھر چینج ہو چکی ہے مجھے وہ مضبوط آدمی دکھا دیں آپ میڈیا سمیت چاہے آپ کے کوئی انکر ہی کیوں نہ ہو کہ جو یہ بولے کہ میری نوکری محفوظ ہے جو یہ کہہ کہ میرے معاشی حالات بہت بہتر ہیں اور میں اپنا فیوچر بہت سیکیور دیکھ رہا ہوں ہر آدمی خوف کا شکار ہے کہ کہیں سیٹھ ناراض نہ ہو جائے کہیں ادارہ کمپنی ناراض نہ ہو جائے کہیں میری کسی بات جائز ناجائز ہر بات مانیں گے بھائی زفر بھائی جب ہم سوال کرتے ہیں تو ہم سے کہا جاتا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ پڑھ کے آئے کریں تو بات یہ ہے کہ ہماری کنزیومر پرائس انڈیکس جولائی کے مقابلے میں بڑھ چکی ہے ہماری انفلیشن ریٹ آٹھ آساریا چار ہے ہماری جو پاکستان کنزیومر پرائس انڈیکس ہے وہ اس وقت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے اور اس کے علاوہ جو ہماری فود انفلیشن ہے وہ جولائی میں آٹھ آساریا دو چار تھی اور وہ اب نو آشاریا نو چھے ہو چکی ہے تو اگر ہم اسٹریٹسٹکس کی بات کر لیں عوائی کی بات کر لیں ہر کو یہی چلا رہا ہے کہ اب مہنگائی بہت ہو چکی ہے اور ہماری کمر ٹوٹ چکی ہے لیکن اب صورتحال کچھ ایسی بن چکی ہے کہ حکمران ہے خالباً ان کے کانوں میں جوں تک نہیں رینگ رہی ہے